السلام علیکم دوستو ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل ہاپفلی اللہ مائی فرنڈ ویلی فائن جیسا کہ ہم نے کہا کہ اس پروجیکٹ کی ارکیٹیکٹرل ٹائنگ مینز پلین ایلیویشن سیکشن میں نے دسکشن کی تھی جو کہ میری لاسٹ ویڈیو تھی جو میں نے اپلوڈ کی تھی تو کیونکہ یہ پروجیکٹ بھی نیا ہے اور نہیں سٹارٹ ہوا ہے تو اس کی ایکسیویشن ہو گئی ہے اس کی گراؤنڈ امپروومنٹ ہو گئی ہے تو یہ اس کا فاؤنڈیشن لے اوٹ ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں سیم پریویس ویڈیو کی طرح یہ پوری کیونکہ پروجیکٹی وہ ہی تھا تو اس میں آپ دیکھیں گریڈ 1 2 3 4 5 6 7 ڈیسٹنس بیٹوین ڈیسٹنس بیٹوین ڈیسٹنس بیٹوین اس طرح یہ برٹیکل گریڈس ہیں اے بی سی ڈی ای اس میں بہت چھوٹی سی بیلڈنگ ہے اس کی ڈیٹیل بھی بہت اسسان اور بلکل کومنس ہی ہے یہ فاؤنڈیشن لے اوٹ ہے تو اس طرح ہے یہ ارینٹیشن یہ ایسی ہی فرنٹ ڈیلیویشن بناتا ہے یہ رائٹ یہ بیک اور یہ لیفت تو یہاں پر سپ فاؤنڈیشن ہے جو بہت ہی سمال ہے اس کی سٹیل ڈیٹل بہت ہی آسان ہے جو کہ ایسی لی میں بریف کروں گا آپ لوگ سمجھا جائے گی جیسی طرح اس میں سے دو سیکشن کٹ کی ہیں سیکشن سیون ادھر سے کٹ کیا اور ادھر دیکھا گیا ہے ایرو ڈائریکشن ادھر سے کٹ کر کے ادھر دیکھا گیا ہے اسی طرح سیکشن سکس ہے تو گریڈ ون ٹو ٹو تری میٹر فورٹی فائف سنٹی گریڈ ٹو 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 ٹری تری میٹر سنٹی سنٹی یہ تری سیون ایم ایم میں لکھا گیا ہے تو اسی طرح اسی لحاظ سے میں نے جا کے سائٹ میں لے اوٹ بھی چیک کیا تھا اس ویڈیو کے انڈ میں آپ لوگوں کو سائٹ کی ویڈیوز بھی ملے گی جس میں گراؤنڈ امپروومنٹ ہو رہی ہے اور اس کے بعد کمپیکشن ہو رہی ہے کمپیکشن ٹیسٹس ہو رہے ہیں اس کے بعد اسی طرح انٹی ٹرمائٹ کی گئی تھی اس کی ایک چھوٹی سی ویڈیو ہو گی اسی ویڈیو کے انڈ میں تو آپ لوگوں کو بہت آسانی ہو گی سمجھنے میں اسی طرح یہ ورٹیکل گریڈز کی ڈسٹنس ہیں تو سائٹ کی ایکسیویشن کی گئی ہے ایک ایک میٹر زیادہ پورے پلوٹ کی ایکسیویشن کی گئی تھی اس کے بعد اس کا میں نے رائٹ اینگل بھی چیک کیا تھا ہماری جو بلڈنگ ہے وہ رائٹ اینگل میں ہونی جائیے تو وہ بھی کریکٹ تھا اس کی بھی شاید شارٹ ویڈیو اس کے انڈ میں ہو تو اسی ذرہ میں یہ سیکشن سیمان اور سیکشن سکشن سکس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی یہ کولم لیاوٹ ہے میرا خرچہ کم سے کم ہو تو اسی طرح آپ دیکھتے ہیں بی پی ون بلوک پلر ون تو یہاں پہ بی پی ون کے بارے میں ڈسکشن کی گئی ہے بی پی ون بی پی ٹو بی پی تری مطلب یہ ہالو بلوکز ہیں ان میں ہم فور ٹی سکسٹین ایم ایم فور نمبر ٹی سکسٹین میں سے سولہ ایم ایم کا سٹیل ہے اسی طرح جس جگہ پہ بی پی ٹو ہے وہاں پہ بلوک کی ویڈت جو لیند پہ وہاں پہ بی پی ٹو ہے ان کو ہالو بلوک یہی ہے ایٹ انچ کا ٹو ہنڈر ایم ایم اس میں دو سولہ کے سٹیل ہیں ان فیلڈ کنکریٹ ہے ایسی طرح بی پی ون بلوک پلر فائی جہاں پہ ہے اس کی یہ ڈیٹیل ہے ہاں بلوک ہے اس کے بعد جس جگہ پہ تین بلوک آ رہے ہیں سکس ہنڈر ایم ایم اس میں تری ٹی سکسٹین میں سولہ کے سٹیل ہیں اس کے بعد اس کے بعد میں کچھ جنرل نوٹس دیئے گئے ہیں آل رین فورسمنٹ بار آف بلوک ورک پلر تو بی انکرڈ انٹو ایسی پ فاؤنڈیشن جب فاؤنڈیشن کی کنکریٹ ہوگی تو تب وہاں سے ورٹیکل سٹیل جہی نکالے جائیں گے اس کے بعد آل بلوک ورک پلر شیل بی انفیلڈ ویڈ کنکریٹ اوکی سی تھرٹی فائی گریڈ آف کنکریٹ ایم تھرٹی فائی سمتھین آئیو C is the compression compressive strength after 28 days after 28 days it should be achieved 35 or more than 35 block pillar shall be suitably adjusted to avoid small niche projection at the location of opening اوکی تو اسی طرح یہ لی اوٹ ہے as per grids آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کولم لی اوٹ ہے BP1 ہے BP1 کتنا grids ادھر ہے یہ آن سائٹ ہوگا after the foundation ابھی میں آپ کو ان section کے بارے بتاؤں گا section 7 & section 6 دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں foundation layout کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تمام grids distance میں نے بتایا اسی طرح column layout میں نے آپ کو بتایا اس کے بعد یہاں پہ section دیا گیا ہے section 7 section 7 کٹ کیا گیا ہے یہاں کھڑے ہو کر دیکھا گیا ہے یہاں کھڑے ہو کر ادھر دیکھا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے bottom میں تو بتا رہا ہے کہ یہ نیچے blinding 50mm کی ground improvement 3070 type B تھی اس میں rocks تھے اور اس کی کمپیکشن کی گئی جو کہ اچیو کر گئی اپنا test پاس ہو گیا اس کے بعد blinding کی گئی انٹی ترمائٹ کی گئی پھر blinding کی گئی اور blinding کے بعد بیٹومن پینٹ اپلائی کیا گیا انہوں نے کہا one layer of thousand gate polythene sheet over 750 micron fiber reinforcement bitumen paint اس کی بھی ویڈیو انڈ میں آپ کو ملے گی بہلے وہ شارٹ ہی کیوں نہ ہو اس کے بعد ابھی شہٹرنگ ہوا ہے اس کی بھی ویڈیو آپ کو ملے گی اسی طرح steel کی ڈیٹیل کیا ہے باٹم میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ main bars no distribution bar T12 بارہ کا steel ہے L with L shape 150 center to center اسی طرح جو longitudinal bar 4 T16 1 2 3 4 جبکہ یہ سنٹر میں بہارت ہیں یہ بیمز کی ہیں اسی طرح اس کو SF1 کہا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ SF1 جہاں سے اس نے section cut کیا اس کے اوپر جو ground beam ہے اس کی میں آپ کو بتاؤں گا یہ کیا ڈیٹیل ہے اس کا جو رنگ ہے T8 mean 8 mm 150 center to center اور top میں چار سولہ کے steel ہیں اسی طرح bottom میں بھی چار سولہ کے steel ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں 4 16 اسی طرح جو یہ corner میں steel ہیں یہ جو یہ longitudinal bar ہیں 4 T10 mean 1 2 3 & 4 اور depth of concrete 250 آپ دیکھ سکتے ہیں جو فانڈیشن ہے کیونکہ building بہت چھوٹی ہے اسی طرح سیکشن سیم ہے compacted soil type B fill 300 mm thick to achieve SBC 200 KPA and FTT 95% جو کہ اچیف کر گئی تھی لیب ٹیسٹ اس کے بعد اس میں 50 mm کی blending ڈالی گئی اس کے بعد blending کے بعد bitumen paint لگایا گیا اور one layer policing sheet لگائی گی اس کی میں ویڈیو ڈالوں گا اس ویڈیو کے end میں اور اس کے بعد یہ شرٹنگ ورک ہو رہا ہے دوستو یہ بریف اس پروجیکٹ کا تھوڑا میں نے فاسٹ بتایا ہے کیونکہ یہ پروجیکٹ ویڈیو پر لنبی ہو جائے گی تو grids کو آپ مزید دیکھ سکتے ہیں ہمیشہ کسی بھی سائٹ پہ excavation جب ہوتی ہے excavation کے بعد جب foundation layout کیا جاتا ہے تو اس ڈائنگ کو structure ڈائنگ اور architecture ڈائنگ کو compare کر کے corporate کر کے اور layout کیا جاتا ہے تاکہ کئی بھی foundation یا بھی ہمارا ادھر ادھر نہ ہو جائے تو اس سے بچنے کے لئے ہمیں ڈائنگ کو اچھے سے study کرنا پڑتا ہے on site بار پر checking کی جاتی ہے تو اس کی میں نے checking کی تھی layout انشاءاللہ okay ہے اور okay ہوگا تو دوستو ویڈیو بڑی ہو رہی ہے تو باقی آپ اس ویڈیو کے end میں سائٹ کی ویڈیو بھی دیکھیں گے اسی project میں جو ایکٹیویٹیز ہو چکی ہیں اب تک اور ساتھ ساتھ مزید آپ کو ویڈیوز ملیں گی thank you very much support to my youtube channel خدای جو بلا دیکھو بلا دیگر دیگر ویڈیو موسیقی 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 موسیقی